اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو جو ہے ایف بی آئی ایسی کا جو نائن کلاس کی نائن کلاس کا جو سبجکٹ ہے میتیمیٹکس اس کے میں چیپٹر نمبر فائیف کی ایکسرسائز کے سارے قویشن میں آپ کو سورف کر کے دوں گا یہ سیریز کی پہلے ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایکسرسائز فائی پرنڈ وان اور اس کا فرس پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے تین ٹرمز آرہی ہیں 2ABC-4ABX-2ABD یہ تین ہمارے پاس ٹرمز آرہی ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرمز کیا ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتے ہیں کہ ایک پہلا کوفیشنٹ ہوتے ہیں اس میں یعنی کہ ٹرم کوفیشنٹ ہے اس پہلی ٹرم میں پھر اس ایکنڈ ٹرم میں فور کوفیشنٹ ہے اور پھر ترم میں ٹرم کوفیشنٹ ہے یہ جو ABC آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یا ABX نظر آ رہا ہے یا ABD نظر آ رہا ہے کوفیشنٹ کے ساتھ تو یہ بیسیکلی ویریبلز ہوتے ہیں تو جب بھی کبھی ویریبل اور کوفیشنٹ ایک ساتھ آ جائیں تو یہ سمجھ لے کے ایک ٹھام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب فیکٹرائزیشن ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس کو سوالف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ جو کوفیشنٹ کو چیک کریں کہ جو پہلا کوفیشنٹ ہے کیا یہ 2 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو 2 لکھا ہوا ہے تاری بہت ہے 2 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 4 بھی definitely 2 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے پھر جو 3rd term میں اس میں 2 ہے یہ بھی 2 سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اچھا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو کوفیشنٹ تو ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو ویریبلز اس میں لکھے ہوئے ای بی سی ویریبل یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 2nd term میں بھی کیا لکھا ہوئے a b x لیکن c نہیں ہے لیکن a b ہے اس میں ٹھیک ہے 1st term میں بھی a b ہے 2nd term میں بھی a b ہے اور 3rd term میں بھی a b ہے یہ نہیں کہ جو common ویریبلز ہیں وہ اور جو common کوفیشنٹس ہیں ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب common کوفیشنٹ جو ہے وہ 2 ہے 2 سب کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح a b c سب term میں a b جو ہے اس میں بھی common ہے اس میں بھی common ہے common لیتے ہیں ٹھیک ہے a b سب میں common ہے اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے بریکٹ سے باہر لکھتے ہیں تو یہاں سے 2 بھی نکال لیا a b نکال لیا b بھی نکال لیا اس کا مطلب ہے میرے پاس c بھج گیا مائنس 4 کو اگر 2 سے ڈیوائیڈ کر رہے تو ہمارے پاس 2 آجاتا ہے a b باہر نکلایا اور پیچھے x رہ گیا پلس 2 a b تو باہر نکلایا اس میں سے تو پیچھے رہ گیا جی d اچھا ہم آگے اس کو second part second part میں دیکھیں first جو ہمارے term ہے اس میں یہ 9 کوفیشنٹ ہے اور x y تو variable ہے باقیوں میں بھی دیکھیں second term میں 12 کوفیشنٹ ہے اور x square y square variable ہے پھر third میں 18 کوفیشنٹ ہے اور y square جو ہے value ہے تو اب اس کو دیکھیں کہ 9 کیا 9 2 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہوتا تو 12 تو ہوتا ہے 18 بھی 2 سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیکن دیکھیں ساری terms کو کسی ایک value سے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 سے تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے 9 ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا 2 سے لیکن ہم 3 چیک کرتے ہیں کیا 9 3 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جی بالکل ہوتا ہے 3 3 3 9 ہوتا ہے پھر 12 بھی 3 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 3 into 4 12 ہوتا ہے اس طرح 3 into 6 جو ہے وہ 18 ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ لکھیں کہ 3 جو ہے اس میں سے ہم common لے سکتے ہیں پھر یہ جو variables ہیں ٹھیک ہے اس طرح x y ہے تو x y یہاں بھی ہے یہاں پر بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی x square y square ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر x بھی ہم اس سے common لے سکتے ہیں اور y بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں y square آ رہا ٹھیک ہے تو y ادھر بھی ہے وہاں پہ بھی ہے تو سرون ہمارا میتیمیٹکس کا جو ہے وہ ایک رول ہے اس پر ایزمپل جس طرح یہ لکھا ہوئے ایک سکوئر تو ایک سکوئر کا مطلب ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایکس ملٹیپلائیڈ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکس ہے اسی طرح اگر وائی سکوئر کے لکھاؤ تو ہم وائی ملٹیپلائیڈ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اس کو طرح ایکسپینڈ کر کے لکھ لیتے ہیں تو نائن ایکس وائی مائنس ٹویلو اب ایکسکوئر کو ہم ایکسپینڈ کر کے لکھ لیتے ہیں ایکس انٹو ایکس ٹھیک ہے وائی پلس ایٹین وائی انٹو وائی مطلب ملٹیپلائیڈ کو میں ڈاٹ سے شو کر رہا ہوں اچھا جی اب ہمیں پتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تھری سب کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تھری کومن لینا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں ایکس آرہا یہاں پہ بھی آرہا یہاں نہیں آرہا تو ہم ایکس کومن نہیں لے سکتے وائی جو ہے وہ یہاں پہ بھی آرہا ہے یہاں پہ بھی آرہا ہے یہاں پہ بھی آرہا ہے تو ہم اس کا مطلب ہے وائی ہم کومن لے سکتے ہیں تو وائی ہم نے کومن لیا نائن کو تری پہ ڈیوائیڈ کریں جی تری آنسر آ گیا اور ایکس تو ہم نے باہر نکال آئی نہیں وہ وہی کا وہی پڑا ہوا ہے Y ہم نے common لے لیا minus اگر 12 کو 3 سے divide کریں تو ہمارے پر 4 آتا ہے اور چونکہ ہم نے یہاں X common نہیں لیا تو یہ X into X یہی رہے گا ٹھیک ہے اس کو ہم باہر نہیں نکالیں گا اور X into X کیا ہوتا ہے X square ہوتا ہے تو لیٹس ہم یہاں پر X square ہی لکھ لیتے ہیں Y تو دیکھیں یہ باہر common میں لے گیا تو یہاں Y یہاں سے ختم ہو گیا plus 18 Y into Y ٹھیک ہے 18 کو اگر ہم 3 سے divide کریں تو اس کا answer 6 آتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے 1 Y تو باہر چلا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے 1 Y رہ گیا اور یہ student ہمارا second part کا answer آ گیا ٹھیک ہے جی چلے student جو ہے آپ third part کرتے ہیں جی student so اب یہ third part ہے تو اس میں دیکھیں کہ first جو term ہے اس میں جو coefficient دیکھتے ہیں تو یہ minus 3 آ رہا ہے تو یہ دیکھیں 3 جو ہے کیا یہ 2 سے divide ہوتا ہے 2 سے تو divide نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر ایک coefficient 2 سے divide نہیں ہو رہا تو باقیوں کو بھی ہمیں نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ کیا 3 3 سے divide ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے کیا اس term کے ساتھ جو coefficient اس میں ہے کیا 3 3 سے divide ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے کیا 9 3 سے divide ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے 3 common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا student یہاں پہ میں sign بھی common لے رہا ہوں یعنی کہ یہ minus sign ہے نا بھی common لے رہا ہوں ٹھیک ہے ان سب میں سے minus sign common لے رہا ہوں اگر جب بھی ہم کوئی minus sign جو ہے اس ایک ویس میں سے اگر ہم common لیں تو جتنی بھی terms ہوں گے ان کے sign جو ہے flip ہو جائیں گے تو let's suppose میں نے minus بھی common لے لیا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو آگے پتا چلے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ جو variable میں کوئی سی چیز common آری دیکھیں x جو ہے وہ کو ہم x square جیسا میں نے بتایا تھا کہ ہم x square کو x into x لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ x square دو x سے مل کے بنا ہے ٹھیک ہے تو کیا اس میں بھی تحری بات ہے یہ ایک ایک سا رہا ہے ادھر بھی ایک ایک سا رہا ہے یہاں بھی ایک سا رہا ہے ٹھیک ہے یہ y جو ہیں یہ دیکھیں y یہاں پہ آرہا ہے لیکن یہاں نہیں آرہا تو یہ مطلب y سب میں سے common نہیں آزا کیونکہ y ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے سب میں y ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سب میں y ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ایک تو 3 common لے رہے ہیں پھر ہم sin b common لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جو ہے اور x بھی common لے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں نا ان تینوں term میں سے x کس کی x کی power سب سے کم ہے تحری بات ہے اس کی کم ہے تو سب سے کم power والے x کو جو variable کو ہم باہر نکالیں گے ٹھیک ہے تو x کو ہم نے باہر نکال لیا minus 3 x ہم باہر نکال رہے ہیں سب میں سے تو اب یہ دیکھیں یہاں میں سے تو minus 3 باہر نکال کے پیچھے رہ گیا x ٹھیک ہے کیونکہ x کے رہے میں سے ایک x تو میں نے باہر نکال لیا تو صرف ایک x رہ گیا y کو ہم نہیں چھیڑ رہے یہاں میں سے دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم sin باہر نکالیں گے تو سب کے sin flip ہو جائیں گے یہ والی اس والی جو term ہے اس کا sin بھی پہلے minus تھا تو plus ہو گیا یہ والی بھی sin جو ہے الٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے minus باہر نکال لیا تو یہ plus ہو جائے گا اور چونکہ 3 x ہم نے باہر نکال آیا minus 2 x تو یہ پان ہو جائے گا یہ sin جو ہے چونکہ ہم نے sin minus sin common لیا تو یہ plus sin جو ہے یہ الٹ ہو جائے گا تمام کے تمام sin جو ہے الٹ ہو جائیں گے یہ plus تھا تو minus ہو جائے گا یہاں 9 ہے 9 کیا 3 سے ڈیوائیڈ کرے تو اس کا آنسر جو ہے وہ 3 آتا ہے ٹھیک ہے جی x تو ہم نے باہر common لے لیا پیچھے اس کرے گیا y square تو یہ student جو ہے آپ کا جو ہے آنسر ہو گیا